آرے راما آرے راما آرے راما رائے 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 الرائے رائے 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 ر موسیقی 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 ہم لوگ سریمت بھانگوڑ گیتا کو سن رہے ہیں بہت اچھے اچھے اس لوگوں میں ہم نے سنا بھگوان سری کرشنی کی اس طرح شریعرزن ان کو پرم بھکت جان پردان کرتے ہیں بھگوان ایسا کہتے ہیں ہم نے اس بات کو پچھلے پرمچن میں سنا نجائیتی مریتی وا کداشن نائم بھوتوہ بھا بھتاوہ نبویا اجو نتیا ہم شاسو تو یم پرانو ناہن نتے ہن ایمان شریعر بھگوان گیتا کے کہوال ان اس لوگوں کو سننے سے کسی منوشی کا کلیان ہوتا ہے جو ان اس لوگوں کے عرض کو جانے اس کے بارے میں کہنا ہے کیا بھگوان نے کہا ایو ویدہ وینا شنم نتیا یائنم مجمویم کثم سا پورشہ پارتھا کم گھاتے یتی ہمتے کم واشاں سجیرنا یتھا ویہایا نوانی گرہنا تِن رو پران تَتھا شریران ویہایا جیرنا انیانی سنیا تِن رو پران نینم چھنڈان تشسترامی نینم دہ دی پاکا نا چینم کلیدی انتیا پو نا شوشتی مارتا اچھے دیویاں دہیویاں اکلے دیوشو سیوچا نتیا ہا سرب گتہ ستھان اچلویاں سناتنا اکلے دیویاں ان اس لکوں کا ایک لائن میں ہم دیئے ہے کہ بھگوان ارجن کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آتما شاسوت ہے شریر کا انت ہو جاتا ہے لیکن آتما کا انت نہیں ہوتا ہے جس طرح سے ہم کپڑے بدلتے ہیں آتما شریر بدلتی ہے آتما کی لئے شریر کپڑوں کے سامان ہے جب کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو آتما نیا کپڑا دھارن کر لیتی ہے نیا شریر دھارن کر لیتی ہے تو بھگوان ارجن سے کہتے ہیں کہ یدھ کرو تمہیں یدھ کرنا چاہیے سمیئے تمہارا کرتب بھی ہے کیونکہ یہ سب واسطہ میں آتما ہیں ہم سب آتما ہیں تو یہ سب سماپت نہیں ہوں گے ان کا شریر جرور سماپت ہو جائے گا نشت ہو جائے گا لیکن پھر بھی آتما ویسا ہی بنا رہے گا اب بھگوان ایک نئے انگل سے ارجن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک نئے طریقے سے ایک اس لوگ کہتے ہیں تو بھگوان دوسرے ادھہائی کے ورس نمیر ٹولی سکس میں ایسا کہتے ہیں اس برش کو ہمارے پیچھ دار آئیے اتھ چینم نتیا جاتم اتھ چینم نتیا جاتم نتیاں بامن سیلتم نتیاں بامن سیلتم تَتھا پیتوان مہا باہو تَتھا پیتوان مہا باہو نائنم شوچتمر اسی اب بھگوان اس سلوک میں مہا بادی فیلسفی کو بھنگ کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کہ آتما تو ساسوت ہے آتما کا کبھی ناش نہیں ہوتا ہے لیکن اتھ چینم نتیا جاتم چینم کارت ہے یہ ہے تو بھگوان کس کی بات کرتے چلے آئے ہیں بھگوان آتما کی بات کرتے چلے آئے ہیں اتھ اتھ کارت ہے therefore اس پرکار چینم یہ آتما نتیا جاتم یہ آتما مان لو کہ یہ ہمیشہ جن ملیتا ہے آتما always born یہ ہمیشہ جن ملیتا ہے ایسا مان لو بھگوان کہتے ہیں من نسے ایسی کلپنا کرو ایسا مان لو اگر تم یہ بھی سوچو بھگوان آرجن کو مہا بہو کہہ کر سمبودھت کرتے ہیں اب اگر آتما پہلے کی سمیہ میں پہلے کی سمیہ میں اس سمیہ میں پانچ ہزار سال پہلے جب یہ بھگوان کی دسمائی گئی تھی کروچھتر کی یدھستھل میں اس سمیہ بھی کئی پرکار کے مائیووادی ہوتے تھے مائیووادی فیلوسفر ہوتے تھے اور آج کے سنسار میں تو بھرے پڑے ہیں لوگ مائیووادی فیلوسفی کو سویکار کرتے ہیں اس لئے کیونکہ اب تو بھگتی کرنے کی آوستکتہ ہی نہیں ہے جب بھگتی نہیں کرنا ہے کسی منشے کو آلسی لوگوں کو تو پھر لوگ مائیووادی فیلوسفی کو سویکار کر لیتے ہیں تو سادھارن روپ میں دو پرکار کے ناستک دیکھے جاتے ہیں ایک جن کو کہا جاتا ہے ویدانت وادی اور دوسرا بودھسٹ تو ان کا مد کیا ہے ان نیروان کو سب کچھ مانتے ہیں لیکن آج کل کے جو مورڈن سائنٹسٹ ہیں وہ ان کی طرح سے سوچتے ہیں کیا سوچتے ہیں جیسے کیا آپ ایسیڈ سوڈا ایلکیلائن کو ملا دیجئے تو کیا ہوگا تو ایک ریاکشن ہوگا تھوڑی دیر کے لیے تو اسی پرکار سے وہ بودھسٹ ایسا مانتے ہیں کہ یہ سریر بھی کئی پرکار کے رسائن سے ملا ہے اور اس پرکار سے اس میں لائف آگئی ہے یہ جیونت ہو گیا ہے اور ایک سمیں جیسے تھوڑے سمیں کے لیے آپ ملایے جب ایسیڈ سوڈا ایلکیلائن کو کچھ سمیں کے لیے کچھ پرکریہ ہوگی لیکن تھوڑے سمیں کے بعد پھر سب سمابت ہو جائے گا تو اسی پرکار سے بھوتک تتووں کے سنیوگ سے یہ سریر بنائے اور اس میں اپنے آپ لائف آگئی ہے اور تھوڑے سمیں کے بعد یہ سمابت ہو جائے گا ایسا وہ مانتے ہیں تو یہ سمابت ہو جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ جن نہیں ہوگا تو آتما کے اسطط کو سویکار نہیں کرتے ہیں کہ آتما ہے تو چار واق کی طرح وہ بھی ایسا مانتے ہیں یا وط جی وید سکھ جی وید رنم کرتوا گردم پی وید بھس می بھو دست دے حس پونر جن میں ہے نہیں تو جب تک جیو آرام سے جیو سکھ سے جیو بھوک کرتے ہوئے جیو اس شریر کے بعد سب کچھ سماپ تو ہو جائے وہ وہ ایسا مانتے ہیں لیکن یہ ستھ نہیں ہے اس شریر کے اندر آتما نیواز کرتا ہے جس کا ایک شریر سکری ہے یہ chemical کا combination سے life نہیں آئی ہے لیکن ان کا ماننا یہ ہوتا ہے تو اس لئے وہ نیروان کو سوکار کرتے ہیں یہ بھوتک شریر کو سماپت کرنا ہے اور بھوتک شریر کے سماپت کرنے سے سب کچھ سماپت ہو جائے گا مایا کا چکر ختم ہو جائے گا اس طرح سے بہت دیش فلسفی لوگ مان لیتے ہیں اور ناس تک دوسرے پرکار کے آج کل کے جو ناس تک ہیں وہ کسی بھی بات کو نہیں مانتے دھرم کو مانتے ہی نہیں کسی بھی طرح سے کبل سریر ہے جب تک ہے جیو آرام سے جیو اس کے بات دی تیاب ہو جائے گا سب کچھ سماپت ہو جائے گا آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹی میں ترین انڈرگراؤن چلانے کا پلا بن رہا وہاں پہ بڑی سی ٹرنل بن رہی ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کسٹم سٹریٹ اور کوئن سٹریٹ کے کورنر میں ایک بہت بڑا ایک ٹاور ہوا کرتا تھا بہت بڑی بیلڈنگ تھی ایک صورپنگ سینٹر تھا لیکن وہ سماپت ہو گیا چلا گیا اگر جن کو وہ بیلڈنگ کو دھراسائی کرنے کی آگیاں دے گئی تھے جو وہاں پہ بلڈوزر چلا رہے تھے اگر وہ لوگ بلڈوزر چلانے کے بعد دن میں اور رات میں جا کے شوک کرتے ہیں رات میں جا کے وہ شوک کر دیا تو کوئی فائدہ ہے میٹر کے لئے شوک کرنے سے کیا فائدہ تو بھاگوان ارجن سے یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم انہیں میٹر بھی سمجھو یہ آتما نہیں ہے یہ آتما جن ملیتا ہے اور آتما سماپت ہو جاتا ہے تم ایسا بھی سمجھو تو پھر تمہیں شوک کرنے کی کیا عوض سکتا ہے کیونکہ اس کا تو اسططو سماپت ہو گیا آگے اس کے بعد اس کے لئے کچھ ہے نہیں تو بھی تمہیں سوک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن کتنے بھی بھوتک وادی مورن سائنٹسٹ کتنے بھی بھوتک تا وادی ہوں لیکن ان کے پریبار میں جب کسی کی ہوجاتی ہے تو ان کو شوک ہوتا ہے کیوں شوک ہوتا ہے یہ شریر کے اندر آتما ہے اور آتما کی کارن یہ سکری تھا اس میں کونسیس تھی تو کونسیس ہونے کی کارن یہ شریر ایک بھین پرکار سے آچرن کر رہا تھا اس لئے لوگوں کو اسے اٹیچمنٹ ہوتا ہے شریر سے تو یہ اٹیچمنٹ بھی ہوتا ہے لوگ کو شریر سے تو یہ بھی کس کے کارن ہوتا ہے آتما ہے آتما ہے بدھی ہے آتما ہونے کارن بدھی سے لوگ کو ایک دوسروں کو اپنا مانتے ہیں یا ان سے کئی پرکار کا اویاب ہار کرتے ہیں تو آتما کی اپستھتی کے کارن سریر تم یہ بھی مانو آت چین نت جات نت 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 آتما جن ملے تا ہے اور جن ملے نے کے بعد مردیو کو پرابتہ ہو جاتا ہے پھر بھی مہابا ہو تمہیں سوک کرنے کی کوئی عوض سکتہ نہیں ہے تو ارجن کو اس سلوک میں بھوان مہابا سمبودھ کرتے مہابا ہو کارت ہے جس کی بھجاؤ میں بہت بل ہے اسے مہابا ہو کہا جاتا ہے تو ارجن کی بھجاؤ میں بہت بل ہے ایسا نہیں کہ وہ دھنو چلاتے ہیں تو ان کو بھم بل ہونے کی عوض سکتہ نہیں ہے لو بھیم کو مہابا ہو جانتے ہیں لیکن ارجن کو دھنو دل نام سے جانتے ہیں لیکن ارجن دن رات دھنو چلاتے تھے پریاس کرتے دھنو دھنو رات تو دھنو کو کھیچنا پڑتا ہے دور سے کھیچ کے اور چلانا پڑتا ہے تو اس میں بھی بل لگتا ہے تو ارجن کی پاس بھی شکتی تھی اس کی بل آتا ہے تو بل کہاں سے آتا ہے کرشن سے آتا ہے اگر کرشن بل نہ دیں تو کسی کے پاس کوئی بھی شکتی نہیں رہے جو سٹریٹ میں چاروں طرف بہت سارے الیکٹرک پول کھڑے ہوئے ہیں اس میں electricity ہے اور ٹیویلائی تیار جلتی ہے رات تری کے سام اگر مان لیجئے کہ کسی بھی پول میں کسی پرکار کا کوئی کرنٹ نہ پہنچے سلائیٹ کے خمبے میں کسی پرکار کا کوئی کرنٹ نہ پہنچے تو اس کا کوئی اصطر رہ جائے گا کوئی ارث رہ جائے گا پھر ان خمبوں کی کوئی سارتھ اخت ہوتی ہے کیسے پرکار سپلائی کیا جا رہا ہے تو پرکار سپلائی کہاں سے ہو رہا ہے اس کے لئے پاور ہاؤس ہے جہاں پاور سپلائی کیا جا رہا ہے تو اس پرکار سے بھگوان سری کرش پاور ہاؤس کی طرح ہے وہ شب کو شکتی دے رہے بھگوان سری کرش اگر سکتی دینا بند کر دیں گے تو سوری وہ پرکاس نہیں ہوگا چندرما سی تلتا نہیں دے گا کوئی بھگوان واسطہ میں شکتی پردان کر رہے ہیں یہ مہا باہو ارجن جنہوں نے کرو چھتر کے ید دست میں ہجار وں لوگوں کو ہمیشہ کے لئے سولا دیا ہجاروں لوگ کو انہوں نے مار دیا دھرم کی ستھاپنا کے لئے وہ ہی ارجن بھگوان سری کرش کے اس دھرہ دھام چھو کو چھوڑ دینے کے باد بھگوان کی پتنیوں کی رکھ والی کر رہے تھے اور ان کو ہستنا پور لے کر آ رہے تھے وہ ارجن اپنے دھنوش بھان کے ساتھ میں لیکن جن ارجن نے بڑے بڑے مہارتیوں کو کئی کئی بار ہرائی تھا کئی کئی بار ان کو پراست کیا تھا وہ ارجن سادھار گوالوں سے ہاتھ گئے جن کے پاس کوئی اسطر سستر نہیں تھے کوئی تلوار نہیں تھے کوئی تھا کیا ان کے پاس کئی بانس کی لاتھی تھی اور اس سے انہوں نے ارجن کو پراست کر دیا سینہ کے ساتھ میں جب ارجن گئے مو لٹکا کے یودہ مہاراج کے پاس تو ان سے پوچھتے کیا ہوا تمہارے مک میں کیوں اس پرکار تم نے مک بنایا ہے کیا کارن کتنے کتنے لوگوں کو مہا بھارت ید میں مارا تھا کیوں کیونکہ کرونا مئی مطر بھگوان ہمارے ساتھ میں تھے بھگوان ہمارے ساتھ اور ان کے چلے جانے سے آج میں جب کی میرے ہاتھ میں وہ ہی دھنوس ہے وہ ہی بان ہے وہ میرا رت ہے اور وہ ہی گھوڑے ہیں لیکن پھر بھی سادھار اور گولوں سے میں بھگوان کی پتنیوں کو بچا نہ سکا بھگوان کے دھارہ دھام سے چلے جانے کے بار اپنے دھام چلے جانے کے بار اس کے پیچھے ایک دوسرا کارن بھی ہے سری لبی سون آج چکر وردی تھا کور وہ پد پران سے دوسری بھی پران سے دیکھ کر بتلاتے ہیں کہ ایک بار ایک سادھو است وقت رجن کا نام تھا وہ سورگ لوگ سورگ لوگ گئے تو وہاں پہ سورگ لوگ کی افسار آن ان کی بہت سیوہ کی کئی پرکار سے ان کی سیوہ کی سیوہ کرنے کے بعد وہ خوص ہوئے تو انہوں نے پتی کے روپت میں پرمیشور پرابت ہوں بھگوان پرابت ہوں لیکن است وقت جی کا جو شریر تھا وہ آٹھ جگہی سے تیڑھا تھا اس لئے انہیں استا بکر کہا جاتا ہے استا بکر نام کے ساتھ ہو جب وہ چلتے تھے تو بھین پرکار سے چلتے تھے کیونکہ سریر تیڑھا تھا بھین پرکار سے چلتے تو ان کو چلتے ہوئے دیکھ کر اس ورگ کی افسرائیں ہسنے لگی تو ہسنے لگی تو انہوں نے شراب بھی دے دیا یدی بھی تمہارا بیوائی پرمیشور کے ساتھ ہوگا لیکن دوستوں کو دیارہ تم ہر لی جاؤ تو وہ ہی سب استریاں سندریاں آپ سڑھائیں وہ بھگوان کی پتنیاں بنیں انہوں نے جن ملیا اس پرتوی میں اور بھگوان سری کرشن کے ساتھ انہوں بھگوان بھگوان کی پتنیاں بنیں اور دیکھئے گوالوں نے انہوں ہر لیا ایک لاتھی کی سہایتہ سے ہر لیا اور ارجن وہ بچا نہیں پائے مہا با ہو بچا نہیں پائے لیکن سورگی کی وہ استریاں جب استریاں شراب دیا تھا اسی تو جب پرسن نے کر لیا تھا تو استر بکر جی نے کہا تھا بھگوان تمہاری رکشہ کریں گے دوستوں کے دوارہ ہر لینے جانے پر بھی تمہارا کوئی سپرس نہیں کر پائے گا کوئی دوست سپرس نہیں کر پائے گا تو بھگوان نے سویم ہی انہیں ہر لیا تھا اور اپنی لیلہ کو سمورن کرنے کے بعد اپنی لیلہ اس پرتفی پر کر لینے کے بعد لیکن کہنے کارت یہ کہ وہی ارجن ہیں جن کے سامنے ویسو کے سمست راجہ سر نوائی کر دیتے ان کے چرنوں میں اپنا مکوٹ رکھ دیا کر دیتے لیکن وہ سادھارن لوگوں سے لاتھی سے ہار گئے کیوں کیونکہ بھگوان ہی واسطہ میں سب کو شکتی دینے والے سب کو جنم دینے والے سب کو مردی روح میں ہر لینے والے بھی بھگوان بھی بھگوان اس اس سلوک میں ارجن کو مہا باہ سب دی کہتے ہیں بھشیش کر بھیم کو بھی مہا باہو کہا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس دس ہجار ہاتھیوں کا بل ہے کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھی کے پاس ستر ہجار ہاتھیوں کا بل تھا کہیں کہیں یہ لکھا ہے کہ دس ہجار ہاتھیوں کا بل بھی بھیم کے پاس تھا کسی کسی کے پاس بہت شکتی ہوتے ید بھی بھیم کے پاس اتنے شکتی تھے لیکن مہا بھارت کا ید ہو جانے کے بعد مہاراج دھتراشترا جب پانچوں پانڈوں گئے ان سے ملنے کے لئے ان کو پرنام کرنے کے لئے ان کے ہردے میں کوئی ایرشا نہیں تھے کہ ان کے کارن یہ دھوا مہا بھارت کا اور اب ہم سب کو پراست کر دیا تو ان کو راج گردی سے نیچے اتار دیں گے وہ ہمیسا کہتے تھے کہ آپ ہی راج ہیں کیول ہم راج کی رکش کریں گے لیکن آپ راج کے جیسا ہی رکھ دیتراشتر مہاراج کو لیکن دھتراشتر مہاراج جب وہ گئی یددی کے بعد ملنے کے لئے دھتراشتر مہاراج نے کہا بھیم کہا میں اسے اپنے گلے سے لگانا چاہتا ہوں ایسا کہ بھیم کہا بھیم اور ان کے سامنے بجر کا ایک پتلہ بھی کر دیا بجر یہ آئرن سے لوہے سے بھی چاہدہ سکت ہوتا ہے تو بھیم کا ایک پتلہ وہ آگے کر دیا کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ وہ بھیم کا پتلہ دوریودھن نے بنایا تھا اور وہ گدہ سے اس پتلے کو مار مار کے پریاس کرتا گدہ یدھ کا پریاس کرتا تھا اس پتلے اسے کے اوبر پرہار کر کے بہت ارشا کرتا تھا بھیم سے اسی پتلے کو مارتا تھا گدہ سے اور پریاس کیا کرتا تھا گدہ یدھ کا تو اسی پتلے کو آگے کر دیا دھتراشت مہاراج کے سامنے دھتراشت ارشا کی تھی پھر سے بھی یدھ کے بات مہا بہت ارشن کے ویسے میں کہا ہی کیا جائے ارشن کو یہاں سمبودیت کرتے ہیں بھروا مہا بہت نینم سوچ تمہار حسی اور ایک کارن یہ بھی ہے مہا بہت کہنے کا سامنے دیکھ رہے درون آچار کرن اسو دھاما اور بڑے بڑے مہا دھنر دھروں کو تو تم ہی کیون ان کا ود کر سکتے ہو ان کا یاد کوئی ود کر سکتا ہے تو ارشن کیون کر سکتے ہو کیونکہ تمہارے جیسا دوسرا کوئی دھنر دھر سنسار میں نہیں تو اس لئے بھی کہہ دیں مہا بہو یدھ کرو سوچو مت اگر کوئی یہ بھی سوچے کہ آتما جنم لیتا ہے اور مر جاتا ہے پھر بھی تم یدھ کرو پھر بھی تم اپنا کرتب بھی کرو اس کے بعد کہتے جاتا سہی دھر بھو مرد دھر بھو جن مرد اس یچ تسم آد پر ہر ار 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 نا دو شو چ مر حس اس سلوک بھی ہمارے پیچھے دار آئی جاتا سہی دھر بھو مرد سب لوگ بول لیں گے گوشش کے جیے جاتا سہی دھر بھو مرد جاتا سہی دھر بھو مرد جاتا سہی دھر بھو مرد دھر بھو جن مرد سی چا دھر بھو جن مرد سی چا تسم آد پر حر ی ارد تسم آد پر حر تسم نا تُم سو چ تمر حس دی بھی انتیم مہینہ تھا کارتک کا تو کارتک میں اور زیادہ ہجار بار ملتا ہے تو تابسیہ ہجار ہجار سال تابسیہ کے برابر ہوگئے اس لئے بھگوان خوش ہوئے بھگوان نے کہا دھرو جب خوش ہوگا کہ مانگو کیا مانگتے ہو دھرو مہاراج اس لئے آئے تھے کہ ان کے پیتامہ سے بڑا راججی مل جائے لیکن جب بھگوان کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ جسے ہیرہ مل گیا ہو کانچ کی دکھڑے بھلا کیا مانگے مجھے کوئی راججی نہیں چاہیے بھگوان مجھے تو آپ مل گئے لیکن بھگوان سے اگر کوئی اس طرح سے کہہ دے یہ مانگ لے جس بھگوان مل گئے اس کو سنسار کی چیزیں کیا چاہیے تو بھگوان اسے اپنی بھکتی تو دیتے ہیں اور من میں کبھی کوئی جگیا تک اس بھوم انڈل کا راجج ہو گئے اور مرنے کے بعد میں دھروو لوگ پردان کرتا جو دوسرے بھائکونٹ کے زمان جب مرتیو کو پرابت ہوئے تو ان کو کیا مل گیا دھروو لوگ پرابت ہو گیا دھرو کا عاد ہوتا اٹل اچھا اسے ٹالہ نہ جا سکے جاتس دھروو مرتیو اب بھگوان کہتے ہیں دیکھو مرتیو دھرو ہے مرتیو اٹل ہے کسی نے بھی جنم لیا ہے کسی کا بھی جنم ہوا ہے تو نشجت روپ سے مرے گا death is certain definitely وہ مرے گا جس نے جنم لیا جنم لیتا ہے وہ مرتا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے ایسا سوچا کہ میں نہ مروں بڑے بڑے پہلوان ہوئے بڑے بڑے طاقت ور لوگ ہوئے بڑے بڑے راکش ہوئے ہیں جو یہ سوچے کہ میری مرتیو نہ ہو لیکن سب کی مرتیو ہوئی ہرن نکش پو ہرن نیا آکش سب مرے بڑی بڑی تبسیہ کر کے بیٹھے تھے ہرن نیا کش نے جب تبسیہ کی تو کیا مانگا بھاگوان سے یہ مانگا برمہ جی سے یہ مانگا کہ مجھے عمر بنا دیجئے میری مرتیو کبھی نہ ہو تو برمہ جی نے کہ رہے میں بھی مر جاؤں گا تمہیں عمر کیسے بنا سکتا ہے تو انہوں نے پھر دماغ لگایا ہرن نکش شپو نے اور دماغ لگا کہ جیسے جیسے کوئی مر سکتا تھا وہ سب کچھ بردان میں مانگ لیا کوئی یا تو دن میں مرے گا یا کوئی رات میں مرے گا تو ہرن نکش شپو کہتے ہیں کہ مجھے ایسا بردان دیجئے کہ نہ میں دن میں مروں اور نہ میں رات میں مروں تو بھاگوان نے کب مارا تھا گو دھولی بیلا میں مارا تھا شام کے سمع مارا تھا گو دھولی بیلا آج کل تو ایسا ایسی بیلا نہیں آتی ہے لیکن پہلے ایسی بیلا پرتی دن آتی تھی گو دھولی بیلا جب گو چر کے گھر آتی ہیں شام کے سمع تو دھول اڑتی ہے اور آکاس دھول فیل جاتی ہے تو آکاس دھول سے بھرا دکھائی دیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے سام کے اس سمع کو دھولی بیلا کہا جاتا ہے تو بھاگوان نے اس مجھے نہ تو کوئی منوش مارے نہ کوئی دیوتا مارے نہ کوئی راکچس مارے نہ کوئی پشو مارے یہ سم مانگا ہے کوئی منوش مجھے نہ مار پائے کوئی دیوتا نہیں مار پائے تو بھاگوان کیا بن گئے بھاگوان آدھے منوش اور آدھے جانور بن گئے اس نے بھاگوان بھاگوان آدھے جانور بن گئے نر سنگ آدھے نر تھے آدھے سنگ تھے اور اس نے کیا مانگا تھا کوئی مر سکتا ہے کسی بیماری سے مرے گا اوڑڈ 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 ایسا وردان مانگ لیا تھا کہ نہ تو میں اوڑڈ 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 تو بھاگوان نے کس سے مارا اپنے ناکھون سے مارا شنگ بنے شنگ کی ناکھون ہوتے مجبور تو اس سے اس کی چھاتی فارتی جتنے بھی میں گھر کے بھیتر نہ مروں گھر کے باہر نہ مروں تو کوئی یا تو گھر کے بھیتر مرے گا یا باہر مرے گا تو بھاگوان اس کو اٹھا کے کہاں لے گئے دہلیج میں لے گئے نہ گھر کے بھیتر تھا نہ گھر کے باہر تھا اس نے یہ بھی مانگ لیا کہ نہ تو میں پرتوی پر مروں نہ آکاس مروں تو اٹھا کے کہاں رکھا بھاگوان نے اس کو اپنی گود میں رکھا تو نہ وہ پرتوی میں تھا اور نہ آکاس میں تھا بیچ میں تھا اور اس میں بھاگوان نے مار دیا جات صحیح دھوو عمرت تیو جس نے جن ملیا ہے وہ مرے گا نشت روپ سے مرے رابن وہ بھی امر بن چاہتے تھے امرت چھپا کے رکھے ہوئے تھے اپنی کوکشی میں لیکن انہیں بھی بھاگوان نے مار دیا جو امرت رکھے تھے ان کو بھی بھاگوان نے مار دیا وہ بھی سمات دہ ہو گئے کنس جیسے راکش پہلے بڑے بڑے یدھ ہو دے راج پرابتے کرنے کے لئے مان پرابتے کرنے کے لئے آج کل بھی لوگ لڑتے ہیں اپنے بھائیوں سے اپنے پریوار والوں سے کچھ پرابتے کرنے کے لئے بھومی پرابتے کرنے کے لئے ہاؤس پرابتے کرنے کے لئے آج بھی جھگڑا کرتے آج تو میں ہجار سال کل یو میں سو سال اس پرکار سے آی کا چھ ہوا ہے پر کل یو میں سو سال بھی نہیں جیتے کل یو کے انت میں لوگ وہ بھی نہیں جیئے ایک سال بھی نہیں جیئے آی دھیرے دھیرے کم ہوتی جاری تو پہلے لوگ بڑے بڑے یدھ کرتے جو دس ہزار سال جینے والا ہے تو سوچے گا جب تک جیئے مان سے جیئے سم مان سے جیئے مہا بھارت کا ید ہوا بہت وش ید ہوا راج پرابت کرنے کے لئے کچھ پرابت کرنے کے لئے لیکن ایک دن سب کو مر نا ہے اور مر نے کے بعد کوئی کیا لے کر جائے گا یہ شریر بھی لے کر نہیں جا سکتے جو ہم نے دھارن کر رکھا ہے وستر کے جیسے آتما شریر کو دھارن کی واسان سے جیرنان یدھا بھی شریر بھی ساتھ میں نہیں جائے دھرو جن مردس سیچا اور مردیو کے بات پونر جن بھی نشت ہے بھگوان نے پہلے یہ کہا کہ مان لو کہ آتما جن ملیتا ہے اور آتما مر بھی جاتا ہے پھر بھی تم ید کرو سوچ نے کی عوض سکتا نہیں ہے لیکن دھرند بھگوان کہتا ہے جس نے جن ملیا ہے مردیو نشت ہے اور مردیو کے بات بھگوان یہ کہتا ہے دھروم جن مردیو سچا تو آج کل کے ناست لوگوں کے لئے بھگوان نے پہلا اس لوگ کہہ دیا لیکن پھر اس کے بعد اس کو کلیر کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں مرنے کے بات پھر سے پونر جن ہوتا ہے جو لوگ نہیں مانتے پونر جن کو سن لینا چاہیے اس بھگوان گیتہ کو یہ بھگوان کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد پونر جن ہوتا ہے پونر جن میں لوگ لیتے ہیں ایک ڈھٹنا ہے ڈلی کی ایک لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی جب بولنا اس نے شروع کیا تو ایک کچھ بولنے لگی گاؤ کا نام بولنے لگی تو لوگوں نے سن کیا بڑ بڑ آ رہی ہے تو گوگل میں سرچ کیا پتہ چلا کہ یہ کسی گاؤ کا نام ہے کسی پلیس کا نام ہے کسی جگھے کا نام ہے تو لوگ ارے اس نے کبھی سنا نہیں ارے ہم نے نہیں سنا اس نے نہیں تو یہ کیسے جانتی ہے تو وہ گئے اس کو لے کر اس ستھان میں اور وہ بھاگی بھاگی ایک گھر کے اندر چلے گئے بولتی کہ یہ ہمارا گھر ہے ایک گھر کے اندر چلے گئے اور اس گھر جو کیرو سن تیل سے چلتا تھا وہ پنکھا نکلا اس کے اندر سے اور اس نے پتا کا نام بتایا ماتا کا نام بتا یہ پور جنم میرے ماتا پتا تھے پتا کیا گیا تو ہاں پہلے وہ مہا پر اس نام کے لوگ رہتے تھے تو پور پونر جنم ہوتا ہے پونر جنم ہوتا ہے یہ بات صدقی گئی تو جانتے ہیں کہ لوگ کو الگ الگ پرکار کی پربتیاں ہوتی ہیں جنم سہی کیوں پونر جنم کے کرم لے کر آتے ہیں ان پربتیاں کو کوئی بہت بدوان ہوتا ہے کسی کو پڑھنے جب کوئی پڑھنا شروع کرتا ساستروں کو زیادہ پڑھنے کی عویسکتہ نہیں پڑھتے ہیں ایسے لوگ کو لوگ یاد کر لیتے ہیں کیوں پہلے کر چکے ہیں اس لئے تو پونر جنم کے کارن اس پرکار کی پربتیاں بھی ہوتی ہیں کئی جگہ ایسا کہا بھی گیا ہے بھتی کبھی نشت نہیں ہوتی جہاں سے چھوڑی گئی ہے وہاں سے پرارن بھوتی ہے جاتس سہی دروہ مرت دروہ جن مرت شت تسم پر حری ارد نات سوچ تم رہ سی اس لئے ارجن سوچ مت سوک مت کرو تمہیں اپنے کرتب پالن میں کسی پرکار سوک نہیں کرنا چاہی اپنا کرتب پالن کرو یہاں پر تمہارا کرتب اگر یہ جیت جائیں گے یہ بھارت میں راجی کریں گے تو چاروں طرف ادھرم پھیلے گا ارے جو دروہ پدی جیسی ستی اسطری کے ساتھ جنہوں نے دورا چار کیا وہ سادھرن اسطری وہ کیا چھوڑیں گے تو یہ ادھرم سارے سنسار میں پھیل جائے دوریودhan کو کلیوک کا انس کہا جاتا ہے کلیوک کا انس جنمہ دوریودhan کے روم میں تو اگر کلیوک کا سامراج جی پھیل جائے گا کلی یدی راج کرے گا تو کیا ہوگا چاروں طرف کیولا دھرم پھیل جائے اس لئے اپنا دھرم نرواح کرو ید کرو پراست کرو ادھرم کو دھرم مرتی دھرم جنم مرت سچا جنم نشیت ہے اور بھگوان ہی سب کے پیتا ہیں بھگوان بھگوات گیتا میں کہتے ہیں کہ پیتا ہمس جگتو مات دھات پیتا مہا وید پو ترم ممکار رک سا سی جلی جا سب کچھ تو میں ہوں سب کے مات کرشن ہے سب کچھ کرشن ہے اور کالو اسمی مرتیو بھی کرشن ہے تو اگر کوئی کرشن کو بھگوان کی روپ میں نہیں دیکھے گا تو مرتیو کی روپ میں کرشن کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ کالو اسمی کال کرشن ہے تو سب کو ایک دن سماپتی کر دیں جب بھگوان نے اپنا اپنا ویراد سوروپ لیا تو کیا دیکھا ارجن نے ایک طرف سے منش یا پرانی نکلتے جا رہے ہیں بھگوان کے سریر سے اور دوسری طرف سے وہ مکھ میں جاتے جا رہے ہیں تو کال روپ میں بھگوان گرس بھی رہے ہیں اُتپن کر رہے ہیں لیکن گرس بھی رہے ہیں اس لئے بھگوان شوک کرنے کی کوئی آوست سکتا نہیں شوک مت کرو ارجن کے شوک کو بھگوان نسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں ارجن شوک مت کرو ارجن بھلاپ مت کرو پہلے جیو عویقت تھا آتما کے روپ میں پہلے جیو کیسا تھا عویقت تھا لیکن بعد میں سریر پرابت ہوا تو کیا ہو گیا عویقت ہو گیا اب دیکھ ہے